اپنی طاقت میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنی اداسی کو ختم کرو کسی سے نفرت کرنا اپنی صحت خراب کرنے کے مترادف ہیں مت بھولو کہ یہ دنیا تمہارا امتحان ہے کبھی تمہارے ساتھ ہوگی اور کبھی تمہارے خلاف بیوکوف سے بحث کرتے رہنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیوکوف ایک نہیں بلکہ دو ہے جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے تمہارا بدترین دشمن وہ ہے جس کی چال سب سے چھپی ہوئی ہو کامیابی کی پہلی سیڑی کوشش ہے کوشش سے غلطی غلطی سے سبق سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ شخص جس میں اتمنان کے بیچ پھوٹ پڑیں ان کا شمار دنیا کے خوش نصیب ترین لوگوں میں ہوتا ہے جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا ہے مگر علاج نہیں کرتا جب انسان محدود خواشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرتے گا کبھی کبھی آپ کو گرانے والا نہیں جانتا کہ وہ آپ کی وجہ سے کھڑا ہے دل کی بات ہمیشہ بتا دینی چاہیے کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت جسم کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے ہم کیوں پریشان ہیں اس کی دو ہی وجہ ہیں ایک ہمیں قسمت سے زیادہ چاہیے ہے اور دوسری وقت سے پہلے چاہیے دوسروں کے کپڑوں کو سونگھنا کوئی بڑی بات نہیں مزہ تب ہے جب آپ کے کردار کی خشبو آئے اگر طاقت چاہتے ہو تو علم حاصل کرو اور عزت چاہتے ہو تو کردار کو اچھا کرو کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے لیتا ہے یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے غلط کام کرنے سے تکلیف میں رہنا بہتر ہے اور اعتماد نہ کرنے سے کبھی کبھی دھکھا کھا کھا جانا زیادہ خوشی دیتا ہے ایسے شخص سے ہمیشہ دور رہو جو تمہارے ایسے عصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہوں تمہارا وہ گناہ جو تمہیں خدا کی بارگاہ میں رنجیدہ کر دے تمہارے اس نیک کام سے بہتر ہے جسے انجام دینے پر تمہیں فخر ہو دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی ماند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی انسان پر زیادہ تر تکالیف اور پریشانی سستی کی وجہ سے آتی ہیں دنیا میں ترقی چاہتے ہو تو آج کے دن کو بے کار مت جانو اپنے راستے کی پہچان رکھو یہی تمہاری کامیابی کا زامن ہے بہت سے لوگ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں جو آج ہے وہ کل نہیں رہتا اس لیے اکیلے چلنا سیکھیں وقت کے ساتھ وقت اور اپنے دونوں بدل جاتے ہیں وہ درخت کبھی پھالدار نہیں بن سکتا جس کا بیج اس کے چھلکے کو اترنے نہ دے ضروری چیزوں میں تاخیر کرنا آپ کی زندگی میں پچتاوہ بن سکتا ہے ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو لوگ آپ پر پھینکتے ہیں یاد رکھیں گلاب ہمیشہ کانٹوں سے نکلتا ہے نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹاتا ہے ذہن کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو اس کا استعمال باقائدگی سے کرو جو بھی خیال تم سوچتے ہو اسے پورا کرو آزاد ہو جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ بیلگام گھوڑے کی طرح سر پر دوڑنے لگیں اگر کوئی آدمی درست ہے تو اسے مغرور نہیں ہونا چاہیے اور اگر وہ غلط ہے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے ناراضگی ظاہر کر دینا دل میں برائی رکھنے سے کہیں بہتر ہے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے دوپہر کا کھانا کھا کر کچھ دیر سو جائیں دوسروں سے حسد کرنے والا شخص دراصل اپنی صحت خراب کر رہا ہوتا ہے صحت کے تحفظ کے لیے لزدوں کو محدود کر لو لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو کبھی غریب نہ جانو کیونکہ امیر اور غریب دونوں کی قبر ایک جیسی ہے اپنے راز کو پوشیدہ رکھنا اپنی عزت کو بچانا ہے اماندار ایک نایاب دولت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تین چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرنا اول دولت دوم اگلی چال سوم نیکی کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنا آپ کو دوسرے کاموں کی توجہ سے بھی دور کر دے گی اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو فضول لوگوں کی باتیں سننا چھوڑ دیں وہ آپ کا اعتماد ہی کمزور کریں گے علم سے بڑا کوئی خزانہ نہیں برائی سے بڑا کوئی دشمن نہیں اور شرم سے بڑا کوئی لباس نہیں دو چیزیں آپ کے صبر کا پتا بتاتی ہیں جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو جو شخص اتنی محبت اتنے خلوص اور اتنے اعتبار کے باوجود بھی آپ کا نہیں رہا تو یقین کرو کہ وہ کبھی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا جب دولت تقسیم ہوتی ہے تو اس میں کمی آتی ہے جب علم تقسیم ہوتا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے اپنے خوف کو اپنے تک رکھیں لیکن اپنی حمد کو لوگوں کے ساتھ بانٹیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی لفٹ نہیں ہوتی سیڑھیاں خود چھڑنا پڑتی ہیں ہر انسان سے خوش خلاقی سے پیش آؤ لیکن بیت کا لفت بہت کم لوگوں کے ساتھ رکھو اور ان بہت کم لوگوں پر بھی اعتماد کرنے سے پہلے انہیں اچھی طرح آزمالو گفتگو میں اختصار سے کام لو کلام اتنا ہی مفید ہوتا ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکے طویل کلامی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے انسانیت ہمیں یہ درست دیتی ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کی عزت کریں اور اس کا خیال رکھیں اپنے والدین کی تعظیم کریں اپنے ذہن کو آلودگی سے پاک رکھیں اچھا کیا ہے یہ سیکھنے کے لیے ایک ہزار دن بھی کم ہے لیکن برا کیا ہے یہ جاننے کے لیے ایک گھنٹہ بہت زیادہ ہے جس خاندان میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت کی حکمرانی ہو اس جگہ پر رشتہ کبھی مت کرنا توہین کا جواب بڑی عزت سے دیں اور دیکھیں سامنے والا شرمندہ ہو جائے گا جب آپ کرز لیتے ہیں تو سوچیں کہ آپ اپنی آزادی پر ایک اور طاقت مسلط کرتے ہیں بدکار سے دوستی مت کرنا وہ تو تمہیں معمودی قیمت پر بھی بیچ ڈالے گا کھچری کو برطن میں پکایا جائے تو بیماروں کو ٹھیک کرتی ہے اور اگر دماغ میں پکائی جائے تو انسان کو بیمار کرتی ہے نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے جس نے عورت کو بغیر دیکھے نکاح کر لیا اس انجام اس کا انجام پھر غم اور پلیشانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے تمہاری زندگی تب مشکل ہوگی جب تم وہ کام کرو جو آسان ہے لیکن اگر تم ایسا کام کرو جو مشکل ہو تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی دنیا کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اپنے والدین کو اپنی وجہ سے خوشی دینا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو دسوہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی